یہ لوگ کسی بھی قیمت پر اڑنے نہیں دے رہے اگر میں یہاں سے کسی بھی طریقے سے جوڑ کے بزرستی کرنے کا میں نے پریاس کیا تو پتہ چلے گا کہ ہمارا ہیڈی کوپر کو یہ لوگ اپنے قبضے میں کر لے گا ہمارے پائلٹوں کا لائسنس رد کر دے گا تاکہ ہم آگے کسی بھی طریقے کا اور بھی ایک بھی قدم نہیں پڑھا پائیں نہ لوگوں تک پہنچ پائیں آج میں بہت دکھی ہوں بہت نراز ہوں کہ آج میں سیسے آپ سبا میں نہیں پہنچ پا رہا ہوں اس لئے آپ سبی ماں بہنوں سے کسان بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر راتنا کر رہا ہوں انرود کر رہا ہوں کہ ایسے ہرکاپرس لوگوں کو ہم مطور جواب دیں اور یہ لوگ ہمیں جس طریقے سے جہاں دھرم کے نام پر کبھی آدھی واسیوں کو عیسائی سے سرنا سے ہندو مسلم سکھ عیسائی سے لڑوا کر کے اپنی راجنیتی گھوٹی سیکھ رہا ہے ان کو اب ہم لوگ اپنے بھگوان پھرسا مونڈا سندھو کانوں کی طاقت کو ہم لوگ پھر سہی کھٹا کریں اور ایسے سوچ والے ایسے دوچار والے لوگوں کو ہم لوگ کس راج سے کھدڑ میں اپنے کام کریں آج آپ لوگوں سے ہم آگرہ کر رہے ہیں کہ آج بہت ہی ان لوگوں نے بکٹ پریشتی آج ہمارے سامنے اپن کر دی ہے مجھے ابھی چھے چھے جگہ ساتھ ساتھ جگہ کارکرام کرنے ہیں مجھے نہیں لگ پا رہا ہے کہ یہ لوگ مجھے ایک بھی کارکرام کرنے دیں گے میں تو ابھی دو دو جگہ ان لوگوں نے مجھے کھڑا کر دیا اور میں ابھی بھی ایک جگہ یہاں تماڑ کے نواڑی گاؤں میں آم سبا کر کے یہاں پر ایک ڈیڑھ گھنٹہ سے ہیلیکاپٹر میں بیٹھا ہوں لیکن نہیں نکل پا رہا ہوں آپ اس وجہ سے ساتھیوں اب مجبوط ہوئے اب آپ یہ بیچار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم آدیواسیوں کو ہم کمجور سوسیت پیڑک لوگوں کو ہماری ساکروں کیوں کنجور کیا جا رہا ہے کیوں ہمیں اپنے کارکراموں میں جانے سے اس طریقے سے رکھا جا رہا ہے آج پردھان منتری نصیت روح سے ایک سمیدھانی پچ پر بیٹھے ہیں تو کئی نیم کانونوں سے بڑھے ہیں لیکن آج ایسے جب چناؤ پچار پرسار چرم سیما پر ہے اب ایسے اس طریقے میں باقی دلوں کے چناؤ کو پرابابیت کرنے کا یہ کون سا رنیتی ان لوگوں نے اپنایا ہے یہ سمجھ سے پڑے ہیں کہیں نہ کہیں یہ بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی ایک چال ہے چونکہ جس طریقے سے جھارکنگوٹری موچہ لگاتار یہاں بھارتی جنتہ پارٹی اور ان کے جتنی بھی سہیوں کے ساتھی ہیں ان سب کو ہم کو جوڑ جواب کریں بہنے چرم کا جواہ میں تیرا سوٹ میں ایک کسی ان کے گٹ بندن کو نہیں آ رہا ہے پورا کا پورا سیٹ ایسے گٹ بندن چارکنگوٹری موچہ کانگریس آر ایڈی کے لوگ اتنے جا رہے ہیں آج اسی لئے ان کو در ہو گیا ہے کسی طریقے سے ہم ان کو روکے اور آج اس میں ان کا یہ پہلا پرہار آج ہمیں اڑنے نہیں دیا جا رہا ہے اس لئے ساتھی آپ لوگوں سے پھر یہاں ماں بہن یہاں ہم لوگ کا بڑا بجور مانکی منڈا اتنے بھی پرگنے لوگ ہیں آپ لوگوں سے نویدن ہے کہ یہ سندیس گاؤں گاؤں تک پہنچائیے کہ ہم لوگوں کو کس طریقے سے روکنے کا پریاس یہ بھاچپا کر رہی ہے کس طریقے سے آپ نے سرکاری تنتروں کا دروپیوگ کر رہی ہے کس طریقے سے اپنے پاور کا دروپیوگ کر رہی ہے آج اسی کے خلاف ہمارے بھگوان برسا منڈا نے اپنی آواز بلند کی آدھر نے دیسیمبرو سیبو سورین جی نے آواز بلند کی آج ہم لوگوں کو ایک جھوٹ ہو کر ان طاقتوں کو روکنا ہوگا اور ان سے ہمیں اس راجنیتک لڑائی میں جیتنا ہوگا اس لئے آپ لوگوں سے ہم یہی وینم نویدن کریں گے کہ آپ سب لوگ جو ہمارے دوسرے چرن کا چناؤ سات تاریخ کو سمپن ہونا ہے وہاں پر ہمارے تیر دھنو چھاپ اور ہمارے یو پی گھڑ بندن کو مجبوط بنانے کا کام کریں تاکہ ایسے طاقتوں کو ہم روک سکے اور اس راج میں امن چین سانتی ہم لوگ قائم کر سکے آج دیش کی استطیتی بد سے بدتر بھاتپا سرکار میں ہے اور اس راج میں رگوار سرکار نے بھی بد سے بدتر اس راج کو کر رکھتا ہے پورا دیش کا مہیلہ سڑکوں پر اتری ہوئی ہے آج ہمارے راج میں بھی بلدکار کی گھٹنا ہے روز بڑھ رہی ہے اور آج سرکار اس پر جراسی بھی چنطہ نہیں ہے کس طریقے سے جھارکن راج میں یہ سرکار بنائیں کس طریقے سے یہ جھارکن راج کی خنیس سمپداؤں پر لوٹیں اسی پر لگاتار سڑیت چل رہا ہے ہمارا سی اینٹی ایس پیٹی کانون مٹانے کا ان لوگوں نے پریاس کیا بھومی ایدگران کانون مٹا کر کے ان لوگوں نے ہمارا گرام سبا کی طاقت ختم کر رہا آپ کو یاد ہوگا سی اینٹی ایس پیٹی کانون کو بھی ان لوگوں نے مٹانے کا پریاس کیا لیکن ہم سب لوگوں نے سڑک سے سدن تک ان لوگ کو مو توڑ جواب دیا اور ہماری طاقت دیکھ کر کے وہ نہیں بدل پائے نیسی تروب سے ہم آدیوازی ہمیشہ سنگرس کرتے رہے ہیں ہمارا سنگرسی جیون ہے بینہ سنگرس کے ہم کبھی نہیں بچے ہیں آج جب ہم اس راج میں ہمارا سی اینٹی ایس پیٹی کانون کا کے اندر ستر پرتیسط کی جمین آج سی اینٹی کانون سے باہر چلا گیا آج اس راج میں ستر پرتیسط آدیوازی آج چھبیس پرتیسط پہ آ گیا کہاں چلے گئے ہم آدیوازی کہاں گم ہو گئے یہ بہت بڑا چندہ کا بھی سہ ہے آج مستشت روپ سے ہمیں اپنے پورو کی گھٹناوں کو یاد کر کے ابھی موجہ دیکھیوں میں اپنے آپ کو اکتریت کرنا ہوگا ایک طاقت بننا ہوگا اور بھگوان برسا منڈا کی جو سنگرس ہے سیدھو کانون جی کو جو سنگرس ہے آدنے سیبو سوری جی کی جو سنگرس ہے اس سنگرس کو ہمیں پورا کرنا پڑے گا اور اس کے لیے ہمیں ہر حال میں اپنے راجیتی طاقت ایک جھوٹ کرنے پڑے گی جو یہاں پہنچ آپ لوگ سباہ میں ہیں انہوں سب سے بھی نیویدن ہیں جو آپ لوگ نہیں پہنچ پہے ہیں ان کو بھی یہ خبر دیجے کہ اب یہ سڑینتکاری لوگ ہم آدیواسی بیرودی لوگ ہمارے جل جنگل جمین اور ہمارے کھنی سمپدہ پر ان کی بری نظر ہے اور اس کے لیے این کے ان پرکارن ہمیں وستاپیت کرنے کا ان کا ایک سڑینت چل رہا ہے اس سڑینت کو اگر ناکام کرنا ہے تو اس راج میں آبو آدیسوم آبو آراج اور آبو آساسم بنانا ہوگا تب ہی ایسے سامنکوات لوگوں سے ہم کا بار پاپ آئیں گے اس لئے ساکھی ہلو